پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے مسجد لاتو فقیر سے خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے خودکش حملہ آور سے خودکش جیکٹ ایک ہینڈ گرینیڈ روسی ساخت اور چار ڈیٹونیٹر برامت کی گئے ہیں جبکہ پولیس نے حملہ آور کو تفتیش کے لیے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ون بول کے مطابق مقامی پولیس نے محلہ حاجیاں والا میں واقعے مسجد لاتو فقیر میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 18 سے 19 سال کے درمیانی عمر کے نوجوان کو اس وقت گرفتار کیا جب نمازی جمعہ کے لیے بڑی تعداد میں نمازی مسجد لاتو فقیر میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود تھے نوجوان کا نام شکیل احمد ولد جمال حسن قوم آفریدی اور وہ درہ آدم خیل کا رہنے والا بتایا جاتا ہے خودکش حملہ آور کو مشکوک حالت میں دیکھ کر ایک ڈی ایس پی کے حلگار نے پیچھے سے اسے قابو کر لیا جس کے بعد بم سکوارڈ کے عملے کو طلب کر کے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنایا گیا واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس نے ملزم سے خودکش جیکٹ ایک ہینڈ گرنیٹ اور چار ڈیٹونیٹرز برامت کیے خودکش حملہ ہونے کی صورت میں علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی تھی پولیس نے خودکش حملہ آور سے تفتیش کے لیے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ڈی پیو ناصر محمود ستی نے میڈیا کی نمائندوں کو بتایا کہ خودکش حملہ آور سے پندرہ کلو گرام وزنی جیکٹ برامت کی گئی ہے جو دھما کا خیز مواد سے بھری ہوئی تھی